عمران کان کا لانگ مارچ اب کوئی برادکاست نہیں کرے گا چینلز کو منع کر دیا گیا ہے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے بات نہیں کی جائے گی پابند کیا جا رہا ہے اے آر وائی کو ٹارگٹ کرنے کے تمام ہتھکنڈے اپنا جا رہے ہیں اٹھتر سالہ چودری غلام حسین کو برسوں پرانے مقدمے میں اٹھا لیا گیا گاڑیاں بھر کے ایک اٹھتر سالہ بزرگ کو اٹھانے ایک کافی شاپ تک گئی تھی اور انہوں نے اٹھا کر لے گئی ہے ان کا ریمانڈ جسمانی مانگا گیا تھا جو کہ اللہ بھلا کرے نہیں دیا گیا اور جو جشل کیا گیا انہیں سلمان اقبال کو وطن واپس لا کر ان سے تفتیش کی جائے یہ فیصل بھوڑا ہو رانہ سناولہ ہو یا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر سب کا ایک ہی مطالبہ ہے آخر کیوں کیوں آزم سواتی نے جب دو نام بتا دیئے تو ان کے حوالے سے کوئی ٹاک شوڈ نہیں کیا گیا ان کا جواب دے نکلے ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں نہیں آئے آزم سواتی کو فورن سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا میڈیا بائیک آؤٹ کر دیا گیا میڈیا کو انفارم کر دیا گیا فورن سے فون کر دیا گیا آزم سواتی آنیا نہیں کیا جائیں گے جو وہ پریس کانفرنس کر رہا ہیں یہ ہدایات کون دے رہا ہے فوج اگر مداخلت نہیں کرتی اسٹابلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی ادارے مداخلت نہیں کرتے تو عمران ریاض خان کو ایک بار پھر دھمکی کس نے دی ارشد شریف کی میت والے گھر میں پہنچ کر انہیں فون پر ان کا گھر دکھا کر ان کا کمرہ دکھا کر ان کو مزید بہت کچھ دکھا کر ان کی زبان بندی کی ایک اور کوشش کس نے کی ہے کیا آپ اب بھی کہیں گے کہ آپ ملاوث نہیں ہیں السلام علیکم میں ہوں فاظت سچاد ناظرین اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں دنیا ہمارا مزاک اڑا رہی ہے ہمارے ادارے اور یہ حکومت ایک سائٹ پہ اور دوسری جانب عوام اور عمران خان عوام کا فیصلہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے حق میں ہے اور اب عمران خان کو چھوڑ کر عرشد شریف کے حق میں ہے اس وقت لوگ عمران خان سے زیادہ عرشد شریف کی بات کر رہے ہیں عرشد شریف کے مشن کو اس کے جذبے کو آگے لے کر چلنے کی وعدے کر رہی ہیں ہر شخص کہتا ہے کہ عرشد شریف کے سوالوں کا جواب ملے ہر شخص چاہتا ہے کہ عمران خان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے اس وقت پاکستان عمران خان سے زیادہ عمران خان سے زیادہ عمران خان سے کنسرننگ ہے اس کے لئے کیرنگ ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے لئے رو رہا ہے دیکھن ایسے میں کیا ہو رہا ہے ایسے میں پریس کانچنسز کی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرشد شریف کو پاکستان میں کوئی تھرٹ نہیں تھا عرشد شریف سونے کی سمگلنگ میں ملوث تھا گاڑیوں کی لیندین میں کوئی ایسا جھگڑا تھا جس میں اس کو گولی ماری گئی اور سب سے زیادہ فوکس ہے اے آر وائی کے سلمان اکپال پر اے آر وائی کے سیو کو پاکستان واپس لائے جائے اس سے تفتیش کی جائے اس نے کیوں بھگایا عرشد شریف کو پاکستان سے اس نے کیوں سپورٹ کیا عرشد شریف کو پاکستان سے باہر رہنے پر عرشد شریف کو فون کر کے اے آر وائی سے نکلوایا گیا یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں سب جانتے اے آر وائی کی بحالی ہوئی ہی اس شرط پر تھی کہ عرشد شریف کو نکال دیا جائے گا لیکن ابھی اگر آپ لوگ غور کریں تو وہ فیصل وادہ ہو رانہ سناؤلہ ہو وہ اے بی سی ڈی کوئی بھی حکومت کا بندہ حد تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں سب یہ کی ڈیمینڈ کر رہے کہ سلمان اقبال کو پاکستان لاکر تفتیش کی جائے اور سلمان اقبال نے یو این سے ریکویسٹ کر دیئے کہ وہ عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کریں کیونکہ پاکستانی تحقیقات پر تن کو بھروسہ نہیں اور بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہر پاکستانی بھی یہی چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سلمان اقبال نشانہ کیوں ہے ان لوگوں نے نکلوا دیا سابر شاکر کو ان لوگوں نے اے آر وائی سے نکلوا دیا عرشد شریف کو اور انہیں لگا کہ بس قصہ ختم انبیاء لوگ تنہا ہو گئے ہیں اور جیسے مرضی وار کیا جائے بہت سی پارگیننگ جو انہوں نے اے آر وائی کو بحال کرنے کے لیے کی تھی یہ اداروں نے کی تھی اور حکومتی ارکان بھی ظاہر ہے یا اور لوگوں ایون ارشد شریف کی والدہ نے کھلے آم سرے آم یہ بتایا کہ سلمان اقبال نے اے آر وائی نے ان کا بہت ساتھ دیا یہی بات ماریا میمن کسی سے گفتگو میں انٹریویو دیتے میں کہا چکی تھی کہ ہم نے آخری دو مہینوں میں تین مہینوں میں ارشد کا بہت ساتھ دیا ادارے نے جس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے یہ جو سازشی ہیں اصل میں ان لوگوں نے دوبارہ سے تحقیقات کی اور انہیں پتا چلا کہ سلمان اقبال نے بظاہر ارشد شریف کو نکال دیا تھا یہ آر وائی سے لیکن وہ تو فینانچلی سپورٹ بھی کر رہے تھے ان کے ہاں سے ان کے گھر پہ بھی پیسے جا رہے تھے ان کے ہاں سے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھی پیسے دیے جا رہے تھے ان کی ریزیڈنس کے لیے ان کو جہاں ملک سے باہر ضرورت پڑھ رہی تھی پیسے دیے جا رہے تھے ان کو سپورٹ کی جا رہی تھی اور جب کل ڈیچ آئی ایس پہ ہر کی جانب سے بھی یہی الزام لگایا گیا تو سلمان اقبال کا پونچر فیو بھی سامنے آیا ان کا کہنا تھا کہ دوست کی مدد کرنا کیا جرم ہے میں نے کی تو اپنے دوست کی مدد کی ہے اب یہ لوگ کیونکہ بے فکروں کی بیٹھے تھے کسے ارشد شریف کو نکلوا دیا ہے اور اے آر وائی کو بحال اس شرط پر کیا ہے تو اس کے بعد شاید یہ دوسری سازشوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اب جب انہیں پتا چل رہا ہے کہ انٹرناشنلی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ہر بندہ مطالبہ کر رہا ہے خود کے نیا کے رپورٹرز بھی جو ہیں وہ واویلہ مچا رہے ہیں ہر بندہ اون کر رہا ہے ارشد شریف کو اور اس کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہا ہے تو شاید بہت کچھ کھل جائے گا اور تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے دوسروں پر ڈالنے کے لیے بہت سی باتیں کی جاری مراد سعید کیوں لے کر گیا اس کی گاڑی میں کیوں گئے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو ہے تھرٹ لیٹر جاری کیا تھا وہ فرمائش پہ کیا گیا تھا کسی کی سازش بنائی گئی ارشد کیا سے بار بھیجوانے کی تو یہ بیانی عوام نے مسترد کر دیا سیدی سی بات ہے کیونکہ عوام جانتی ہے کہ ارشد نے خود لیٹر لکھا تھا کہ کس طرح لوگ میرے پیچھے آتے ہیں اور کس طرح سے ارشد شریف کی شہادت کے بعد عمران ریاض خان جو اس کے گھر میت پہ موجود ہیں جو اس کو دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں پھر ایک بندہ آتا ہے اگر آپ نے عمران ریاض خان کی وہ ویڈیو دیکھے ہو تو وہ بتاتے گے جی مجھے یوں فون کر کے اور یوں کر کے یوں تصویریں دکھائے گی مجھے بتائے گی یہ تمہارا گھر اسلامباد میں یہاں ٹھہرے ہو اس کمرے میں ٹھہرے ہو اور ان کو دو چار چیزیں اور بھی دکھائے گئیں تو عمران ریاض خان نے کے علی بتا دیا کہ یہ سلسلہ تھاما نہیں ہے یہ سٹل جاری ہے لوگوں کو دھمکیا دی جاری ہیں لوگوں کو تنگ کیا جاری ہے سندگی انتے تنگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے انتے دھمکایا جاری ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جاری ہے جو کہ پبلک فگر بچ جکے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے جن کے پیچھے شاید لوگ جان دینے کو بھی اس وقت راضی ہوں گے ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ادارے اس بات کو مانتے نہیں ہیں اب آزم سواتی نے کل جب پریس کانفرس کی تو ہم نے دیکھا کہ اگرم سے ٹی وی چینلز پہ بلیک آ گیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ٹرانس میشن چینج کر دی گئی کوئی شہباز شریف کو دکھا رہا ہے کوئی لانگ مارچ کی طرف چلا گیا اور اس طرح سے لیکن آزم سواتی کیا کہہ رہے ہیں وہ غائب کر دیا گیا آزم سواتی اس پریس کانسلز سے پہلے بتا چکی تھی کہ وہ دو وردی والوں کے نام لیں گے جنہوں نے برہنہ کیا تشدد کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں جنہیں ارسٹ کیا جاتا ہے ننگا کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے انہوں نے آئی ایس آئی کے پلٹیکل ونگ کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ ونگ ہے جو لوگوں کے ساتھ سیاسداروں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ سب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے انہیں ننگا کرتا ہے مارتا ہے فہیم جو سیکٹر انچارج ہے اور میجور جنرل فیصل جو کہ یہ دو کریکٹر ہیں ایسے جو خاص طور پر ملاویس ہیں ان ساری حرکتوں میں انہوں نے ان کے حوالے سے تفتیش کا مطالبہ کیا لیکن انفورچنیٹلی ایک تو فوراں سے آزم سواتی کے نام لینے سے پہلے ان کی ان کی پریس کون فیس ہٹا دی گئی کوز آگئی فوراں سے فون چل پڑے اور میڈیا کو کہا گیا کہ کوئی آزم سواتی کو نہیں دکھائے گا اس کی بات نہیں کرے گا وہ میڈیا جو ذرہ ذرہ بات پر بک بک چک چک لگائے رکھتا ہے اور وہ بات جو شاید کرنے والی بھی نہیں ہوتی ہے اس پر پورا پورا شو گھنٹے کا کر دیتا ہے اسے آزم سواتی کی اتنے بڑے انکشاف پر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کیوں کیونکہ انہیں منیج کیا گیا تھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ملاوث نہیں ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ادارے بلکل ملاوث نہیں ہیں پھر یہ کہتے ہیں فوج سیاست میں فوج کا سیاست میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور اب جب نام لے دی گئے تو اس کے بعد کسی نے کلائریفیکیشن نہیں دی کہ آگے آزم سواتی جھوٹ بل رہے ہیں یا یہ دو لوگ جہاں ادارے کے وہ ملاوث نہیں ہیں اب ہو کیا رہا ہے پوری طرح سے ٹی وی کو میڈیا کو مینج کر لیا گیا کنٹرول کر لیا گیا آزم سواتی کے ٹائم تک تو لوگ حقیقی ازادی مارچ کو دکھا رہے تھے اس کے بعد بھی دکھاتے رہے لیکن اس کے بعد پھر سے فون گھومیں پھر سے ڈائل کیے گئے اور تمام میڈیا ہاؤسز کو خبردار کر دیا گیا کہ عمران خان کا لاؤنگ مارچ اب نہیں دکھایا جائے گا اس کی سپیچ نہیں دکھائی جائے گی نہ دکھائیں آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے ٹویٹر پر کل سے سختی ہو گئی ہے کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان کے لاؤنگ مارچ کے حوالے سے جو کہ انہیں ڈیلیٹ کرنے پر مجبور کر دیا گیا انہوں نے کر دیا ڈیلیٹ حالانکہ انہوں نے سچائے بیان کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں پبلک بہت زیادہ ہے جو باہر نکلی ہے ٹویٹر پر بھی اسی طرح سے کنٹرول کیا جا رہے ہیں صحافیوں پر کہ وہ ٹویٹ نہ کر سکے لیکن عام عوام کو کس طرح کنٹرول کریں گے اب اس کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں بند کر دیں ساری سائٹس بند کر دیں انٹرنیٹ ہی تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو آدھے سے زیادہ پاکستان ہے وہ سڑکوں پر ہے اس وقت اور جیسے جیسے مارچ آ کے بڑھے گا یہ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی آخر کب تک ڈینائل آف ریالیٹی چلے گا لوگ مسترد کر چکے ہیں لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں اس حکومت کو اور ساتھ ساتھ اب ادار کو انفرچنیٹلی جو کہ ایک غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فوج اور عوام ایک دوسرے کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے ایک دوسرے کے محبت میں گرفتار فوج اور عوام انہیں مزید دور کیا جا رہا ہے عوام عمران قاند کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں عوام عرشت شریف کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں عوام کو عرشت شریف کا قصاص چاہیے اس کے قاتلوں کو سزا دلوانا ان کا مقصد ہے اور اس کرپ چوروں سے جو ہے وہ نجات امپورٹڈ حکومت سے نجات حاصل کرنا بھی تصب اللہین ہے اس وقت چوائس کوئی نہیں ہے آپشن کوئی نہیں ہے اس لئے صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں بلکہ عام پاکستانی بھی اس لانگ مارچ کا حصہ ہیں کچھ ایسے میمبر سے خاص طرح وہ لگا رہی جس کی جاری تکریٹی سائز کیا گیا پارٹی چھوڑے گی ساری سٹیکمنٹ وغیر آگی لیکن رات پتا چلا کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کرے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے زبانی ہی صحیح ریجیکٹ کر دے گی کیونکہ اس وقت ہوا چلی ہے عمران خان کی اور شاید انقلاب کی بھی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ضروری شیئر کی جگہ ہمارے ساتھ اللہ حافظ